بدکسپتی سے یہ اختیار اس سے بالا تر پاکستان کے آرمی چیف کے پاس رہا ہے وہ اپنے بوٹ کی نوک کے اوپر جو ہے اس آئین کو جس کا اس نے حلف لیا ہوا ہے رول آفلا کیوں نہیں ہے اس کی بنیاد کرپشن ہے اور کرپشن کا سردار آج تک کون رہا ہے آرمی چیف میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج اگر آرمی چیف موجودہ یہ کہہ دے کہ میں نے اور میرے لوگوں نے اردگرد لوگوں نے جرنیلوں نے کرپشن نہیں کرنی ججوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کرسکے سیاستدانوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کرسکے بیروکریٹ کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرسکے اور میرا بلک آزاد ہو جائے دیکھ لیں مشرف کو دیکھ لیں کہاں ہیں کتنی کرپشن کی آپ دیکھ لیں کیانی کو دیکھ لیں میرا بلک لونٹ کے چلا گیا اور جب میں بات کرتا ہوں تو پھر اس کو جوڑا جاتا ہے ریاست سے میری افواج سے میری افواج تو بنشن کے لیے ترس رہے ہیں اپنی تنخواہ کے لیے میری بہادر افواج اس وقت آئی ام آف کے غلام ہیں کہ ان کو وقت کے اوپر جو ہے وہ تنخواہ ملے گی آپ دیکھ لیں وہ جو سعودی عرب میں ہیں راہی شریف اس کو دیکھ لیں اور پھر اس کا معاظنہ کریں میرے سب سے بڑے دشمن اس وقت جو آرمی چیفے سات گناہ بڑی افواج کا جو اپریل کے اندر مقرر کیا ہے جس کا نام ہے جنرل پانڈے اس کی ٹوٹل مالیت اور میرے فوج کے بہادر جرنیلوں اور بہادر افواج کے جوانوں سن لو کہ اس کی ٹوٹل مالیت 29 لاکھ روپیہ ہے اور جب بادیوہ کو پکڑا جاتا ہے کون پکڑتا ہے میں اور آپ پکڑیں گے انشاءاللہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ عربوں روپیہ کدھر آیا تو اہم بیار کے لوگوں کو لٹکایا جاتا ہے جس طرح آزم سواتی نے کہا تم نے 16 عرب روپیہ جو میرے ملک کا انارو ٹو میں گیا کیا تم نے کرپشن کی اجازت دے دی گئی ہے تو اس کو ریاست سے جوڑا گیا آپ بکلہ دیکھ لیں میری ایف آئی آر جب میں نے ایک جرنیل کو یا دو جرنیل کو باسٹٹ کہا گیا تو پورے ملک کے اندر جو ہے مجھے گھمایا گیا جو شرمناک حرکت آج سن لیں ذرا ترجمان آرمی کا میرا سب سے بڑا دشمن میری قوم میری فوج کا سب سے بڑا دشمن انڈیا کا ترجمان کیا کہتا ہے کہ میرے چند جرنیلوں کا کام چند جرنیلوں کا سب کا نہیں ویڈیو بنانا ہے تاکہ بلیک میل کر سکے آپ سنیں سنیں ذرا تسلسل میرا ختم ہو جائے گا اور ان کا کام میرے ملک کو انہوں نے لوٹ تو لیا ہے اب ہڈیوں کے اندر جو برادہ ہے نا وہ لے کے جا رہے دیکھ لیں آپ یہ میں کوئی نفرت نہیں اینگر نہیں ہے ریولجن نہیں ہے تمز نہیں ہے میرے آرمی چیف میں حقائق کی بات کر رہا ہوں قوم کے نبس کی بات کر رہا ہوں ری آسم ملید صاحب آپ سے پہلے میرے تو جتنے چیف رہے ہیں انہوں تو الیجنس لیا ہے دبائی کا الیجنس لیا ہے انہوں نے سکارٹ لینڈ بلگیئم اور کہاں کہاں کا سعودی عرب کا تو آپ کا ٹیسٹ ہے اور اللہ کرے کہ آپ اس ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہو جائیں کہ آپ کا الیجنس جو ہے آپ کے اس ملک کے ساتھ اس افواج کے ساتھ ہے جس نے آپ کو اس ملک کی سب سے بڑی عزت دے کے وہ تمغے آپ کے سینے پر جو ہے وہ لگائے ہیں جو میری میرے افواج کی اور میرے بائیس کروڑ لوگوں کی عزت ہے اب آپ کو اس عزت کا احساس دلا رہا ہے اگر آپ واقعی اس آئی کتابے ہیں تو پھر شاہباز شریف صاحب کا زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی صرف آج تک جتنے آرمی چیف رہے ہیں اس نے آرمی رولز رول افلاق کو ختم کیا اس لیے کہ وہ کرک تھے میرے چند جرنیل کرپٹ میرے چند ججز کرپٹ میرے بہت سارے بیروکریٹ کرپٹ میرے بہت سارے سیاستدان کرپٹ لیکن اس کا منبع اوپر سے ہے اگر آرمی چیف جو طاقت کا سچچمہ ہے جو اس آئین کے اوپر ہے اس آئین کے تابعہ وہ نہیں ہے اگر وہ تابعہ ہوتا تو مجھے بتائیں اس کے ایک زیلیہ دار ہے اس کے ایک زیلیہ دار ہے آئیہ سائی ہمارا ہماری عزت ہے ہمارے حفاظت کی ریڈ کی ہٹی ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا جیسا اس کو پولٹیکل ونگ کہتے ہیں اس نے سارے اداروں کو تباہ کر دی ہر ادارہ اس کے تابعہ ہے کیا کسی آئی جی کی اتنی طاقت ہے آزم سواتی جیسے پارفل سینیٹر کو اور وکیل کو اس کے اوپر پنچتالیس ایف آئی آر کرا اور پورے پاکستان کے لئے اس کو گمایا جائے یہ وہ آئی ایس آئی کا وہ ونگ ہے یہ حقائق پر مبلی ہے جن دلالوں کے ذریعے سے ہے مجھ کے ایف آئیات کرائی گی جگہ جگہ میرے لئے کھڑے تھے میں ان ججوں کا بھی جس میں حاشم کاکڑ میری زندگی کی تعبیر بن چکا ہے وکلا کی عظمت بن چکا ہے کہ کہ آغا اور اس کے سبب بیشمار ججز آج بھی زیلی دالتوں کے اندر چھوٹی دالتوں کے اندر بھی ایسے ججز ہیں جو اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں لیکن کیا آمر فاروق جو آپ کا اور ہمارا اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے اس کے فیصلوں کو پڑھیں جس کو میں نے چھ پیجز کا لیٹر لکھا تھا میں نے کہا تو پریجوڈیس ہو تم باعث ہو تو میرا مقدمہ نہیں سن سکتے نو دن اس نے زائد مجھے جیل کے اندر رکھا یہ ہے آپ کا رول افلا یہ وہ حقائق ہیں مفروض ہے نہیں جس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنے ملک کے لیے آپ نے اپنے آرمی چیف کو اس کے تاگے لانا پڑے گا آپ نے کرپشن کو جو چند جرنیل کر رہے ہیں جو چند ججز کر رہے ہیں جو ہم سیاستان کر رہے ہیں ان کو خطب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قانون کی اکبرانی ہو جے تحریک جو شادات صاحب آپ نے ہمارے بکلہ نے شروع کی ہے یہ ہمارے عظمت کی نشانی ہے میں اس کو ذمہ داریوں کا احساس بتا رہا ہوں جس کا اس میں اس آئین کا حل میرے آرمی چیف نے دیا آرمی چیف محبت اور احترام سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کرپشن کو ختم کر دیں اور جس طریقے سے آپ کے پہلے آرمی چیف نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ ڈالا ہے اس طرح نہ کریں تو میرا بلک ایک دم سوچ جائے اس میں قانون کی اکبرانی خدا کی قسم پیدا ہو جائے اور پھر ہم آئین ایف کے دستگر یا امریکہ کے قطن بھی نہیں رہیں ہم ایک آزاد اور خود مختیار قوم کی حسیت سے جیئیں گے آرمی چیف کرپٹ نہیں ہوگا اگر آرمی چیف ہمارا کرپٹ نہیں ہوگا کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے تو وہ کرپشن کرسے میرے دوستو قومی سلامتی کیا ہے قومی سلامتی ہے عوام آج جنرل صاحب بچہ بچہ خاص کر ایک کروڑ لوگ میں رہے تم سے پہلے جتنے آرمی چیف اور جنرل آئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے آزم سواتی کو تو تم نے گرفتار کر دیا رشید شیف کو گرفتار کر دیا فواد چودی کو تو گرفتار کر دیا شندانہ گلزار کے اوپر تم نے مقدمہ کر دیا شعباز گل کو جو ہے تم نے نگا کیا لیکن اس سے اثر کیا ہے بچہ بچہ آج نفرت کی فیدہ پیدا ہو جاری جس میں اصلاح کی ذریعہ اس لیے اگر تم نے آواز عزت کرانی ہے تو ہمارے کپڑے نکالنے سے نہیں بنے گی تمہیں اپنے عمل کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں کردار کا پیکر میرے سامنے میری کون کے سامنے میری افواج کے سامنے میری ریاست کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو اور یہ جو رولہ افلاقی مومنٹ ہے یہ ان کرپ جرنیلوں کو ان کرپ ججوں کو خدا کی فضل کرپ شہستدانوں کے لیے موت کا پیغام ہے یہ وقالہ ہیں انہوں نے پندرہ سال کے اوپ پندرہ سال پیرے جس جد و جہد سے اپنے خون سے عدالتوں کی آزادی کا عظم کیا تھا عدالتوں کو آزادی دی لیکن آج عدالتیں مکمل طور پر بگڑ چکی ہیں اگر نہیں تو میرے وقالہ بتائیں میرا جرم کیا تھا پڑھ لیں میں نے کیا کہا تھا اور پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت اور اس کا سب سے بڑا جج جسٹس بندیال کیا مجھ کو احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مجھ کو ریلیف دے سکتا ہے انصاف و قانون کے مطابق نہیں وجہ کیا ہے خود باجوہ نے کہا تھا جگہ جگہ پہ میفروں میں کہا تھا کہ سیاستدان اس لیے نہیں اٹھ سکتے کہ ان کی فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں ججز کی فائلیں موجود ہیں ان کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں اس لیے وہ کلا آپ اٹھنا پڑے گا ایک ایک وقیل کو پاکستان میں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے تو یہ جہاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا پھر قربان جاؤں کہا تھا کہ ظلم کے خلاف طاقت ہمارے پاس یہ کتاب ہے ہمارے پاس بندوق نہیں بندوق میں نے اور آپ نے ان جرنیلوں کو دی ہوئی ہے اور وہ جرنیل ہماری طرف بندوق لے کے ہمارے ملک کے نہیں چند جرنیلوں کی بات کر رہا وہ ہمارے سینوں کی طرف جو ہے انہوں نے بندوق کو جو ہے اولاد کر اس لیے تو آج سواتی بس ساڑھے تین بجے اٹھا کر معصوم بچیوں کے سامنے اسے مارا جاتا یہ ہسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی بڑی سیریس بات ہے سوچو اس کو جو میں کہہ رہا ہوں ایمان کی بات ہے یہ سوچو اس لیے جو ہے اپنے ہاتھ میں غیرت پیدا کرو اور اسی غیرت سے میں کھڑا ہو جب تک میں خدا کے فضل سے میں وکیل ہوں میں ممبر اپارلیمنٹ ہوں یہ صرف صرف خدا کے سامنے جھکے گا آرمی چیف کے سامنے یا آئی ایس آئی کے سامنے نہیں میرے دوستو کیا ہمارا یہ آئین عدالتی فیصلے آپ کے پاس ہیں آپ نے اٹس کر رہے ہو اگر پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ بھی جو ہے انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون بنائے آئین میں تبدیل کرے تو آپ عدالتیں عالی عدالتیں اس کو ٹائٹ ٹاؤن کرتی ہیں کرتی ہیں یا نہیں کرتی پھر میں نے کسا جرم کیا تھی انسانی حقوق اس سے بڑھ کر اور کون کیا ہے چند چھوٹے جرنیل اور اس کے اہنکار اور اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے اس کو عدالت کے کھٹیرے میں نہیں لا سکتے جبکہ میں آپ کے سامنے کھڑا گوا اور سپریم کورٹ کے اندر آپ نے کہا انصاف ہوگا انصاف کہاں ہے یہ ساری ہماری عصتوں کے امین میری بیٹیاں نکل پڑی ہیں خدا کے فضل سے ملک کے کونے کونے میں جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اسی طریقے سے عمران خان جیسے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ کرو گے عرشد شریف کو قتل کرو گے لیکن کیا یہ قتل تمہیں عزت دے سکے گا یہ میرا سوال ہے لوگ نفرت کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں مقتدردارو سن لو تم نے محبت کے ساتھ اور قانون کی تعبیداری کر کے تم دلوں کو جیت سکتے ہو میرے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہو غریب کی حالت کو دیکھیں بے روزگاری کی حالت کو دیکھیں سب کے ذمہ دار آپ ہو اس لیے کہ گیارہ ہزار عرب جس باجوہ نے گیارہ ہزار عرب اس غریب ملک کا اس کی سرپرستی کرنے والا میرا باجوہ اور چند جرنیل سے آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے دو مہینے آپ کے بھی آسم منیر صاحب ہو چکے کس رویش پہ چل رہے ہو کیا عمران خان کو ہٹانا اس سے میرا پاکستان بچ جائے گا اس سے قانون کی برانی آ جائے گی اس سے میری عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گے آج جتنے آپ کی سرحدوں کے اوپر سمکلنگ ہو رہی ہے دیکھیں اس کی پیچھے کون ہے یہ ہے آپ کا کام اس لیے ہم نے آپ کو تم پھیلیا ہے اس لیے آپ کو وہ لاٹھی ہاتھ میں دی ہے وہ عزت والی جو آپ کی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں وقال آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس ملک کو کس جگر کے اوپر لے کے جا رہے ہو اس لیے کہ اگر صرف آسم منیر نہیں تبدیل ہوگا میرا ملک تو قرق ہو چکا ہے اس لیے میں محبت سے عدد شکر رہا ہوں تبدیل کر لو اپنے آگے اگر تم نے ملک کو بچانا ہے ابھی سرحدوں پہ جنگ نہیں ابھی دماغ کی جنگ ہے میرا دوستو دیکھ لیں عدلیہ نہیں انتظامیہ غلام ہے ان چند لوگوں کی ان ایجنسیوں کی غلام ہے جس کو جدر سے اٹھایا جاتا ہے جس ڈپٹی کمیشنر کو کمیشنر کو سیکٹر کمانڈر کے ذریعہ پورا ملک چلا رہا ہے اس کے اندر کوئی اس کی گنجائش نہیں اس آئین کے اندر اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چند لوگ اس آئین اور قانون سے بالاتر ہیں اور ان کو قانون کے نیچے لانا یہ آپ کا کام ہے پورے ملک کے اندر اس لیے آپ کے ورس اپ گروپ آپ کا جذبہ آپ کا ایمان اپنے ملک کی آزادی کے لیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے سرف ہونا چاہیے یہ ایمان کا انتہائی کم تر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین چیزیں بتائیں کہ طاقت کے ذریعے مقابلہ کرو زبان کے ذریعے مقابلہ کرو پھر کہا نہیں تو دل میں نفرت پیدا کرو ان کے لیے اور آج نفرت پیدا ہو رہی ہے اور یہ نفرت کو ختم کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اس لیے میں داریکلی آسم منیر کو جو ہے پیغام بیج رہا کہ آپ کا کام ہے کہ عوام کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے میری آرمی سے یہی میرا دشمن چاہ رہا ہے یہی امریکہ چاہ رہا ہے یہی اسرائیل چاہ رہا ہے یہی جو ہے میرا بھارت ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت چاہ رہا ہے ہم ان کے ازائیں کی تکمیل کر رہے ہیں کہ اگر اس لیے کہ قومی سلامتی کیا ہے ملک کی آبادی جس کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے تمہاری حرکات کی وجہ سے پھر معیشت تباہ برباد ہو چکی چھے سکس پرسنٹ جی ڈی پی گروت تھا اپنی آرمی کو کیا آئی ایم ایف سے کرزہ لے کر ہم اس کو تخاہیں ادا کریں کہ آپ کے لیے سبان ہے بہت بڑا اور اس کے بعد کیا ہے جو سب کا وہ ہے آپ کا رول آفلا رول آفلا اگر آپ کا یہ ہے کہ اگر آزم سباتی کو شیخ رشید کو ان سارے ان کے افر جو اف آئی آر ان کو دیکھیں اور میں آخر میں آوں گا علی احمد کرت کی اس بات آخر میں کہ اگر یہ جرائم ہیں جو ہم نے کیے ہیں تو پھر سب سے بڑا جنب تو میرے چار آرمی چیف کا ان کو لے کے آئیں یہاں پر کیا اس ملک قائن اور قانون باجوا کے خلاف اس کو سزا دلا سکتا ہے نہیں اس لیے کہ آپ اس کی سرپرستی کریں گے اس کو بچائیں گے